آج ہم لوگ دوبارہ سے آج چکے ہیں کیٹ گوز فشن کے اندر اور آج ہم لوگ پکڑنے والے ماؤ کو اور سوارڈ فش کو ویسے میرے پاس یہاں پر ٹارگیٹ بھی ہے سوارڈ فش کو پکڑنے کا اور ساتھ میں یہاں پر ایک اور ٹارگیٹ ہے جس فش کا یہاں پر نام ہے ٹرائلو اب ٹرائلو کونسی فش ہے یہ ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور ویسے ہم لوگ سوارڈ فش کو کیسے پکڑو گا چوب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سوارڈ فش کو کیسے پکڑنے والے اوکے گائز یہ والی فش بھی میں نے دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں پانی کے اندر لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ یہاں پر جا کے ایک لائٹ کو پرچیز کرتے ہیں اوہے گائز میں نے یہاں پر لائٹ کو پرچیز کر لی اور یہاں پر ابھی ہمارے گیم کے اندر بھی صبح ہونے والی ہے اوہے گائز یہ میں نے ہک کو پھینکا اب دیکھتے ہیں کہ نیچے کے طرف کون کون سی فشیز ہیں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ نیچے کے طرف کون سی فشیز ہیں اس کے بعد گائز ہم لوگ اٹیک کر کے کسی بھی مچھلی کو پکڑنے والے ہیں ویسے ایک منٹ صبح کا ٹائم ہو چکے ہیں ساری ساری فشیز واپس آ رہی ہیں آرہاں ہم لوگوں کو نیچے کے طرف کوئی نہ کوئی پکیش مچھلی مل جائے گی اوہ گائز نیچے کے طرف یہ ماو فش ہے اوہ گائز یہ دیکھو نیچے کے طرف یہاں پر ماو فش میں اس کو پکڑنے والا ہوں اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے گائز مجھے اس ماو فش کو پکڑنا پڑے گا اب ماو فش کو پکڑنے کے لیے نمبر ون چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بڑا یا چھوٹا بیٹ نہیں چاہیے ہم لوگ کسی بھی بیٹ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ہاں ہم لوگوں یہاں پر ہک بہت بڑا چاہیے اس سے گائز مجھے یہاں پر بڑے ہک کو لگانا پڑے گا اوہ گے اب ہم لوگ ماو فش کو پکڑنے والے ویسے زیادہ آگے نہیں جاؤ گا اوہ گے ون ڈو تری اینڈ گو لیٹس گو گائز میں نے یہاں پر پھینک دیا ہے اور میں نے یہاں پر ایک اور اپگریڈ گیا تھا اوپا کی طرف تم لوگ دیکھ سکتے ہو آرے یار چھوڑ تو بھائی ساپ گائز مجھے ایک ایسا اپگریڈ کرنا پڑے گا جس سے ہمارے اس بیٹ کو کوئی بھی چھوٹی مچھلی کھا ہی نہ سکے اگر یہاں پر یہ چھوٹی مچھلی کھاتی رہیں گی تو گائز ہم لوگ ماو مچھلی کو نہیں پکڑ سکتے اوکی اگر ہم لوگ ابھی ماو مچھلی کو نہیں پکڑ سکتے تو گائز ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے اور وہ اپشن یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سوڈ فش کو پکڑیں اب سوڈ فش کو پکڑنے کے لئے ہم لوگ کو سب سے پہلے پوفر فش چاہیے اور سوڈ فش صرف اور صرف پوفر فش کو کھاتی ہے یہاں پر تو پوفر فش مجھے دیکھی نہیں اس لئے مجھے یہاں سے بہت زیادہ آگے کی طرح جانا پڑے گا جہاں پر چانس سی ہکے ہم لوگ کو پوفر فش مل جائے اوکی 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 بھی چ سکتے ہیں آگے کی طرف خوٹی کو بھگو آپ کو یہاں پر پوفر فش چاہیے ایک دفعہ puffer مل گئی تو کہا یہ والی مچھلی اتنا مجھے برا لگتی ہے کہا یہ کوئی پورا کا پورا کھانا کھانے ہی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر مجھے ایک تو puffer fish بھی نہیں مل رہی یہ تو بہت تنگ کر رہی ہے ہاں چوب یہ تو بہت تنگ کر رہی ہے بھائی یہ میرے بیٹ کی پیچھے پاگل ہو چکی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے تو یہاں پر ابھی تک puffer fish تو نہیں ملی میں اس سے اپنے بیٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں آرے آمان بھر یہاں پر کوئی بھی پافر فیش نہیں ہے سنچین ایک منہ آگے کی طرف ایک ایسی فیش ہے جس کو میں پکڑ سکتا ہوں آرے یہ ہی تو ہم لوگوں کو پکڑ نہیں ہے آرے بھائی صاحب جلدی واپس آجو یہ والی مشلی میرا پورا کا پورا بیٹ کھا جائے گی آرے آمان بھر میرے خیال سے وہ آگے نکل گی آرے اس انچین مجھے بھی لگ رہا کہ وہ آگے نکل گی میں اس سے بچانے کی کوشش تو کر رہا ہوں اور تمہیں پتا ہے گائز یہ نا بیٹ کھا جائے گی لیکن میرے شکار میں بھی نہیں آئے گی آرے یہ دیکھو آمان بھر آپ نے پتا نہیں کونسی فیش کو پکڑ لیار چلو اس کو کھینچتے ہیں کم سے کم آرے چھوڑ تو گائز یہ دیکھو یہاں پر سوڑ فیش گھوم رہی ہے آرے ویسے سوڑ فیش کو ہم لوگ نہیں پکڑ سکتے چلو سوڑ فیش کو پکڑ سکتا ہوں اوہ پفر فیش ہے نیچے کی طرف ایک منٹ گائز پفر فیش بلکل میرے نیچے گھوم رہی ہے میں سوڑ کو پکڑنے والا ہوں ویسے میرے پاس ہڈیاں ہی آئی ہیں آرے اس کو رکھو پیچھے کی طرف اوکے میں نے پیچھے کی طرف رکھ دیا اب گائز یہاں پر میں پفر فیش کو پکڑنے والا ہوں ویسے پفر فیش مجھے پتا ہے کہ بلکل نیچے کی طرف تھی اس کو پکڑو یہ بہت تنگ کر رہی ہے آہ چوب آئینوں کے یہ بہت تنگ کر رہی ہے لیکن ایک منٹ گائز مجھے یہاں پر پفر فیش آئی ہے نیچے کی طرف میں نے خود پفر فیش کو دیکھا تھا آرے آمار پر یہ تو ہمارا پورا کھانا کھانا کھا جائے گی اوکے چھوڑ دو کیا کر رہا ہے یہ کہاں سے اتنے زیادہ فیش آ چکی ہیں پکڑو پفر فیش کو جلدی پکڑو پکڑ لیا گائز میرے پفر فیش کو اب مجھے یہاں پر سوڑ مچھلی کو پکڑنا ہے ویٹا منٹ ویٹا منٹ ویٹا منٹ آئی ہوپ کی قائد یہ سوڑ مچھلی میرے پاس آئے گی آرے ہم پر اس کو کوئی بھی کھانے سکتا صرف اور صرف ہمارے سوڑ مچھلی کھا سکتی ہاں مجھے پتا ہے چوب صرف اور صرف یہاں پر اس کو سوڑ فیش کھا سکتی ہے ویسے یہاں پر سوڑ فیش ہے کہاں پر آرے پتا نہیں آراما پر کہاں پر چلی گیا آرے یہ دیکھو آراما پر ہم لوگوں نے پکڑ لیا یاس گائز ہم لوگوں نے سوڑ فیش پکڑ لیا اوکے تم لوگوں میں نے کہا تھا نا آج ہم لوگ سوڑ فیش پکڑنے والے ہمارے پاس کافی پیسے آ چکے ہیں جلی سے جاگے اس کو بیچتے یار ایک لاکھ سی ہزار ڈالر گیا سوڑ فیش آرے یہ خوینا بات آراما پر ہم لوگوں نے فائنلی سوڑ فیش کو بھی پکڑ لیا اوکے گائز میں نے سارے کی سارے فیشی کو بیچ دیا اب ہم لوگ اپنے روڈ کے اندر جاتے ہیں ہم لوگوں یہاں پر ایک اور اپگریٹ ملا ہے ویسے پتا نہیں کونسا اپگریٹ ہوگا لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈائننگ لوڈ کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کونسا اپگریٹ ملا آرے یہ کونسا چکر یار اوکے فیش اگنور سمول بیٹ آرے تو پھر یار آمان بھے یہ وہی اپگریٹ ہے جو ہم لوگوں چاہیے تھا واقعے میں یہ تو وہی اپگریٹ ہے جو ہم لوگوں چاہیے تھا اور یہاں بتے کو ہم لوگ پانچ بوم لگا سکتے ہیں باپ پھر باپ یار آمان بھے یہ تو بہت خطب نک اپگریٹ سے آرہ تو سب سے پہلے تو میں اس کو لے لیتا ہوں لیکن ہم لوگ کو یہاں پر ایک اور ریموو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے رائزنگ لور تو سب سے پہلے تو گریک بیٹ کو پرچیز کرتے ہیں آرے آپ دیکھنا ہے آرامان بھے اب ہم لوگ ماں کو پکڑیں گے تمہارے آمان بھے آج ماں کو پکڑ گے رہے گا آج تو دو دو مچلے پکڑیں گے اوکے گائز میں نے یہاں پر بوم سٹیک کو بھی پرچیز کر لیتا ہوں اب گائز ہم لوگ پانچ بومز ایک جگہ میں لگا سکتے ہیں ویسے میرے پاس یہاں پر لائٹ ختم ہو چکی ہے تو ہم لوگ یہاں پر لائٹ کو پرچیز کرتے ہیں لیکن ماں مچلی کو پکڑنے کے لیے ہم لوگ کو یہاں پر میڈیم یا بڑا بیٹ نہیں چاہیے ہم لوگ کو سیدھا جانا نیچے کی طرف آرے آپ دیکھتے ہیں رامہ پر چھوٹی مچلی کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی نئی سنچین چھوٹی مچلی نہیں کھائے گی تم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مچلی ہمارے بیٹ کو نہیں کھا رہی ماؤ فیش ہم لوگ پکڑنے والے اس دفعہ میں اگر نیچے کی طرف ماؤ فیش مجھے مل گئی تو گائز گیرنٹیڈ ہم لوگ ماؤ فیش پکڑنے والے ہیں ویسے رامہ پر ماؤ فیش ہم لوگ کو کہاں پر ملے گی میں نیچے کی طرف جاتا رہا ہوں ابھی تک تو مجھے یہاں پر ماؤ فیش نہیں دیکھی آرے یہ دیکھو یہاں پر ایک توپی ہے تو گائز توپی کو پکڑ لیتے ہیں آرے یہ ہوئی نا بات اماں پر یہ توپی پتہ نہیں کیا کرے گی ویسے چوب ماؤ فیش تو مجھے دیکھی نہیں چلو ہم لوگ تھوڑا آگی کی طرف جاتے ہیں کیا پتہ آگی کی طرف ہم لوگوں ماؤ فیش مل جائے آرے یہ کیا کرے گی small and medium فیش اور worth 30% more آرے یہ تو پھر بہت زیادہ اچھی ہے چلو اس کو پرچیت کرتے ہیں اب زیادہ چلتا ہوں آگی کی طرف ماؤ فیش مجھے آگی کی طرف مل سکتی ہے میں روکیٹ کو بھی یوز کروں فیسے مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے روکیٹ کو یوز کرنا چاہیے آرے چلو پھینکا پھر آگی آرے اس دفعہ پکا ماؤ فیش ملے گی آرے یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن آرے یہاں پر کتنی بڑی بڑی فیشز ہیں جب رکجا مجھے ماؤ فیش کو پکڑنے دیں میرے بھائی آرے یہ دیکھو نیچے کی طرف ماؤ مشلی آگی ماؤ فیش دیکھو outra آم樂 آم樂 آرے سکر مات کھائی اتنی بڑی گلتی کروں گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک منٹ میں دوبارہ سے بڑا ہک پرچیز کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر لائٹ کو بھی انکریز کرتا ہوں گائے جے میں نے کیا کر دیا آرے آرامان بھائی یہ تو بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے یاد نہیں تھا گائز آرے یار بھائی یہ میں نے کیا کر دیا ویسے گائز میں تمہیں ایک باہر بتاؤں ماو فش بہت زیادہ فائٹ کرتی ہے اس کو پکڑنا کافی ڈیفیکلٹ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماو فش ہمارے ہاتھ سے نکل جائے جبکہ ہم لوگ اس کو پکڑ بھی لیں آرے لیکن اس دفعہ آرامان بھائی ماو مشلی ہمارے کبزے میں نہیں آنے والی یہ سارے سارے فشی نیچے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہیں نیچے کی طرف کچھ ہے کیا آرامان بھائی تو ہم لوگوں نے ماو فش کو دھرا دیا بھی آرامان بھائی وہ ہمارے کبزے میں نہیں آئی کیا اوکے چوب یہ کیا بات ہی ماو فش مجھے چاہیے تھی ایک منٹ نیچے کی طرف اوکے یہاں پر راستہ ہی ختم ہو چکا ہے آرے لیکن میں اور نیچے جاؤں گا اس گیم کے اندار نا کیو بھی ہوتا ہے آرے لیکن میں اور کتنا نیچے جاؤں گا یہاں پر آپ کو کچھ کی نظر آنے نہیں والا دیکھتے ہیں چوب کی نیچے کی طرف ہے کیا ویسے میرے پاس بیٹ تو ہے نہیں تو ہم لوگ یہاں پر کچھ نیا ڈسکور کر لیں گے تو او یہ کونسی مچھلی ہے آرہ یہ تو آرامان بھائی زومبی فش تھی مجھے بھی زومبی لگ رہی تھی اوکے بیٹا منٹ میں اور جا رہا ہوں نیچے کی طرف اسی کو پکڑ لیتا ہے لیکن گائز کیا کریں اتنی بڑی گلتی کرتی یہاں پر ایک اور فش ہے ایک منٹ یہ کونسی فش ہے یہ تو ہموں پر کچھ زیادہ ہی خطرناک فش تھے وہ تھے کو سب مچھلے چھوٹی مچھلے کو تنگ کر رہی ہے یہ یہاں پر کونسی دنیا ہے بھائی یہاں پر تو الگی دنیا چل رہی ہے اوکے ہم لوگ اور زیادہ نیچے کی طرف جا سکتے ہیں آرے ہرامان میں تو کتا اوپر کی طرف چلتے ہیں ایک منٹ سنچر ابھی نیچے کی طرف جا کے دیکھنے دیں مجھے کہ نیچے کی طرف ہو کیا رہا ہے ارے کتنا نیچے جاؤ گیا زیادہ نیچے کی طرف جانے کی کوشش مت کرو ہمارے جان بھی جا سکتی نہیں نہیں جان نہیں جائے کی آپ گیم کے اندر ہم لوگ پانی کے اندر سن جا رہے ہیں ہمارا ہک پانی کے اندر ہے آرے لکڈار آمان پھر ماہو مشلی کا پکڑیں گے پکڑ لیں گے سنچر ماہو مشلی پکڑ لیں گے مجھے یہاں سے ابھی اور زیادہ نیچے کی طرف جانے دو ایک منٹ گائز میرے کیا سے لیمیٹ ہو چکا ہے آرے ہاں رمو پر لیمیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ اور زیادہ نیچے نہیں جا سکتے آرہاں گائز میں ابھی اور نیچے نہیں جا سکتا اور میرا یہاں پر ہکی پھج جائے گا اس لئے میں اپنے ہک کو کھینچ لیتا ہوں چلو گائز کوئی بات نہیں ہم لوگ کو اس دفعہ ماہو تو نہیں ملی لیکن ڈونٹ بھری میں ابھی کہ ابھی ماہو دوبارہ پکڑنے ہی کوشش کرتا ہوں اور اس دفعہ مجھے ماہو ملنی چاہیے اوکے ہم لوگ کتنا نیچے آ چکے تھے اور یہ دیکھو یہاں پر ایک ٹوپی پڑی ہوئی ہے لیکن اس ٹوپی کو میں پکڑنے چاہتا کیونکہ میرا ہک نہ اور لیفٹ سائیڈ پہ جان نہیں رہا پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتی یہ دیکھو یہاں پر ماہو گھوم رہی ہے اوکے یہ دوبارہ یہاں پر ماہو مجھلی گھوم رہی ہے ایک منٹ میں اس کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہوں لیکن ماہو کو پکڑنے کیلئے مجھے زیادہ آگے کی طرف جانا نہیں ہے اس دفعہ تمہارا آمان بھائی پکڑا ماہو کو پکڑے کا ڈونٹ بھری کہ ہے تم لوگ دیکھنا اس دفعہ تو ماہو میرے قبضے میں آنے والی ہے اوکے اب ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے یہاں پر بڑے ہک کو پرچیز کرنا ہے اور کیونکہ لائٹ ختم ہونے والی ہے اس لئے میں یہاں پر لائٹ کو بھی ایکسپینڈ کر دیتا ہوں اوکے لیٹس گو یہ اتنا آگے نہیں جانا تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں گئے چلتے ہیں آگے کی طرف اوپر کے طرف لیٹس سائیڈ پر تم لوگ دیکھ رہے گئے ہم لوگوں نے ایک میپ بھی پرچیز کی یہ ہم لوگوں اپگریٹ ملا تھا جس سے ہم لوگوں نیچے کی طرف فشیز نظر آ رہی ہیں پہلے میں ایک دفعہ اندھیرے میں چلا جاؤں اس کے بعد ہم لوگ ماہو کو پکڑ لیں گے اگر میں نے ایک دفعہ بھی کلک کیا تو ساری کی ساری مچھلیاں میرے بیٹ کے اوپر چڑ جائیں گی اور میں کسی کو بھی روک نہیں سکوں گا اس لئے مجھے یہاں پر کلک نہیں کرنا اوکے یہاں پر تو ماہو مجھے دکھی نہیں رہی میرے خیال سے ہم لوگ غلط آ چکے ہیں شاید ماہو اتنا نیچے نہیں تھی وہ اوپر کی طرف تیر رہی تھی یہاں پر لائٹ والی سوشیز ہیں تو صحیح لیکن یہاں پر ماہو مجھے کہیں بس دکھ نہیں رہی ارے وہ دیکھو ہم نیچے کی طرف ماہو گھوم رہی ہے اوہ یاس گائز نیچے کی طرف ماہو گھوم رہی ہے میں اس کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہوں لیکن ماہو کو زیادہ نیچے چلی گی کیا آرہی یہ دیکھو ہے رامہ پر دھیان سے اوکے میں نے پکڑ لیا گائز ماہو کو لیٹس کو گائز میں نے ماہو کو پکڑ لیا اب میں نے ماہو کو پکڑ تو لیا لیکن ماہو بہت فائٹ کرے گی رامہ پکڑا آپ نے ماہو کو اوپر کھینچ لیا رامہ پر آپ چیمپئن ہو یار یس 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 گائز ابھی تک تو ماہو بلکل بھی فائٹ نہیں کری لیکن کبھی بھی یہ فائٹ کرنا شروع کر سکتی ہے بیٹا منٹ ماہو پلیز فائٹ مت کرنا آرہے تھے ہانسیار رامہ پر کھینچ لو اس کو اوکے کائز ہم لوگ نے فائنلی یہاں پر ماہو کو بھی پکڑ لیا بھاپ بھاپ یار رامہ پر یہ ماہو مچھلی تو بہت زیادہ مہنگی یار ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی ہے تم لوگ نے گائز کمنٹ کیا تھا کہ ایمان بھائی ماہو مچھلی کو ٹارگٹ بناو آج میں نے ماہو مچھلی بھی پکڑ لی اور اب ہم لوگ اس کو بیچیں گے ہمارے پاس سات لاکھ ڈالر ہو چکے ہیں سیون لیک ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بوڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں ویسے ہم لوگ کونسی بوڈ پرچیز کریں بوڈ کو چولو پہلے روڈ کو پرچیز کرتے ہیں چلو سب سے پہلے ہم لوگ ماسٹر روڈ کو پرچیز کرتے ہیں یہ گائد میں نے یہاں پر ماسٹر روڈ کو پرچیز کر لیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر پہلے ماسٹر روڈ کو کچھ ایکیوٹ کر دیتے ہیں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پر کچھ بھی پیسے نہ بچیں اس لئے ہم لوگ پہلے اس کو ایکیوٹ کرتے ہیں اوکے یہاں پر کچھ اور اپ گریٹس بھی آئے ہیں آرے سب سے پہلے ہم فلک کو پرچیز کرو اوکے فلک ہم لوگ نے پرچیز کر لیا اس کے بعد دوسری جگہ پر ہم لوگ پرچیز کرنے والے ہیں بیٹ گارٹ سیونٹی سکس تھاؤزن ڈالرز کا چلو ٹھیک ہے کوئی بات ہے ہم لوگ نے بیٹ گارٹ پرچیز کر لیا اس کے بعد ہم لوگ کریک بیٹ پرچیز کرنے والے ہیں جس سے کہہ چھوٹی مچھلی ہمارے بیٹ کو نہیں کھائے گی which is very important اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں ایک اور اپ گریٹ ملا ہے جو کہ 51,000 ڈالرز کا ہے لیکن یہ ہے کیا آرے اس کا پتہ نہیں کیا ہے لیکن ہم آپ پر پرچیز کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر اس کو بھی پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اور کیا کرنے والے ہیں اور اس کو تو پرچیز کر لیا یہ تو بہت important ہے اس کو بھی پرچیز کر لیا اور کیا پرچیز کرنے ہیں اور دیکھو ہموں پر آپ نے فلک کو پرچیز کر لیا ہاں چوب فلک کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کو آگے کی طرف پھینک سکتے تو میں نے فلک پرچیز کر لیا بیٹ گار کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مچھلی لارج بیٹ نہیں کھا سکے گی اس کو بھی پرچیس کر لیا کریک بیٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مچھلی کوئی بھی مچھلی ہمارے فود کو نہیں کھا سکتے تب تک جب تک ہم لوگ کلک نہ کریں اس طریقے سے میں نے یہاں پر ابھی ماں کو پکڑا تھا یہ بھی ہم لوگ نے پرچیس کر لیا ویسے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ڈیٹونیٹر کا مجھے ضرورت اتنی ہے نہیں بوم سٹیک کا ضرورت ہے پانچ بومز لگا سکتے ہیں چلو پانچ بومز بھی پرچیس کر لیا ہے اور حرامان پھر ابھی اس کو پرچیس کرو چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو پرچیس کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اچھے سے سپیڈ سے ہک کو نیچے کی طرف پھینک سکتے ہیں اوکے اور ایک اور اپگریڈ کرنا اٹریکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سے فیش ہوگی تب اویلیبل ہے لیکن مجھے اس کا مطلب ساہی سمجھ آنی رہا آرے تو فیاراما پھر ایک اپگریڈ ہم لوگ بات میں کریں گے لیکن میرے پاس پیسے ختم ہوئے گائز ون سکسٹی سیون تھاؤزن ڈالرز ہیں اور ون سکسٹی سیون تھاؤزن ڈالرز میں گائز میں کوئی بھی بوٹ پرچیس نہیں کھا سکتا ہوں ویسے گائز مجھے بوٹ پرچیس کرنی چاہیے تھی بوٹ پرچیس کرنے کو ملے کہیے دیکھو بھی آپ کو دو اور چیلنج مل چکے کلاؤن فش اور ٹرائلو ویسے ہم لوگ زرہ یوز میں جا کے دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر شار کو پکڑ لیا ٹائگر شار پکڑ لیا سوڈ فش پکڑ لیا ماہو کو پکڑ لیا ابھی فنگ فش کو پکڑنا ہے ویسے گائز فنگ فش بھی بہت امپورٹنٹ ہے ویسے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک اور ماہو پکڑ لیا پھر تو ہمیں مزہ ہی آ جائے گا میں یہاں پر ایک اور ماہو کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں میں پکڑ پاؤں گا کے نہیں لیکن ایک میں رکھو اس ماہو کو پکڑنے کے لیے مجھے یہاں پر بڑا ہک چاہیے تو میں بڑے ہکے سے آتے جاتا ہوں نیچے کی طرف کیا پتہ ہم لوگوں کو ماہو مل جائے اگر ماہو مل کے تو مزہ آ جائے گا لیٹس گو یہ میں نے پھینک جائے ہکو آرے پکڑ آپ کو ماہو بھی لے گی اوکے میں جا رہا ہوں نیچے کی طرف کوئی بھی مشلی میرے اس بیٹ کو نہیں کھائی گی کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بیٹ کو سیکیور کر رکھا ہے ورنہ تم لوگ سوچ سکتے گا یہاں سے تمہیں کبھی بھی نیچے کی طرف جائی نہ پاتا اوکے میں ذرا آگی کی طرف پش کرتا ہوں تاکہ آگی کی طرف ہم لوگوں یہاں پر ماہو دیکھ جائے اگر ایک اور ماہو مل گی نا تو گائز مالا مال ہو جائیں گے آرے اس کو پکڑتے ہیں سنچے اس کو پکڑنے کے لئے مجھے بیٹ بڑا چاہیے اور میرے پاس بڑا بیٹ ہے نہیں تو میں اس کو پکڑ نہیں سکتا ہوں لیکن آمہ بھا یہ دیکھو یہاں پر لائٹ والی مشلی چر رہی پکا یہاں پر ماہو ہوگی آرے چوب ہوگی تو صحیح لیکن یہ والی کونسی مشلی ہے آرے اس کو پکڑنے کی کوشش کرو ایک مارو کو پتہ نہیں یہ سمول بیٹ کھائے گی آرے واید میں نے پکڑ لیا لیکن یہ کونسی مشلی ہے پتہ نہیں راما بھا یہاں پرے کیا پکڑ لیا مجھے نہیں پتہ چوبیا میں نے کیا پکڑ لیا اس کھا تو چونچ ہے آرے یہ پتہ نہیں کونسی مشلی ہے لیکن راما بھا اس کو اوپر کی طرف کھینچ کے لے کر جاؤ آرے کس نے کھا لیا میری مشلی کو کیوں کھا رہے ہو بھائی 325 ڈالرز لیکن یہ فش ہے کونسی یہ سمول فش ہے کیا آرے ہاں راما بھا یہ سمول فش ہے اوکے ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ویسے ابھی ہیوچ میں نا گائز یہ تین مشلی رہ گئی ہیں اور یہ اور ان لوگ ہو جائیں گی لیکن نوکٹس کو پکڑنا ہے نوکٹس مشلی اتنا تیز سوئیم کرتی ہے پکڑنا ایمپوسیبل ہے اوپی دیکھو یہاں پر لکھا بھائی یہ انٹیلیجنٹ ہے یہ انٹیلیجنٹ ہے اور یہ صرف صرف رات کو آتی ہے تو رات کے ٹائم پہ اس کو پکڑنے کا ابھی تو اس کو پکڑ نہیں سکتے لینک آج کے لئے صرف اتنا ہے اب تم لوگ کمنٹ کے لئے بتاؤ کہ ہم لوگوں کو نیکس کس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے مل تو میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی